یہ کہانی ہے فرانس کے دو جاباج سپاہیوں کی جو سمدر میں بنے فرانس کے قلعے کی سرکچہ میں تینات تھے اور پھر فرانس کے ایک راج کی عادیس پر جنگی جہاجوں کے ساتھ نکل پڑتے ہیں سمدر فتح کرنے پر ایک سڑیندر رچا جاتا ہے اور وہ دونوں جاباج سپاہیوں سڑیندر کا سکار ہو جاتے ہیں ان کے جہاجوں پر انہی کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور انہیں ٹبو دیا ان کا جہاج ٹوب گیا لیکن وہ بچ نکلتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ایک ویران آئی لینڈ پر اور پھر سرو ہوتی ہے جنگ جندگی کی دا سروائیوار سمندر کی لہریں مجھے تھپیڑے مار رہی تھیں سمرت کے ٹٹ پر میں ایسے پڑا تھا جیسے بے جان موردہ چہرے پر دھوپ پڑی تو میری آنکھیں کھلی اوپر دیکھا تو سورت چمک رہا تھا میری حالت پاگلوں جیسے ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے بھنڈے پانے سے ہڈیاں جم رہی تھیں اور دور دیکھا تو دوست دیکھا پتہ نہیں جندہ تھا یا مر گیا میں پاگلوں کی طرف اس کے طرح بھاگنے لگا یہ پتہ کرنے کے لیے یہ جندہ ہے یا مر گیا خست قسمتی تھی کہ وہ جندہ تھا اس کی حالت بھی مجھ سے کوئی بہتر نہیں تھی وہ بھی ایسے ہی تھا اور ہم دونوں چیک چیک کر رہا ہم لگے اس دس باسخات کے لیے جو ہمارے سانت ہوا تھا اب اس پیابان ٹاپو میں یہاں پہ جندگی کا کوئی استف تو نہیں ہم بے بس تھے جندگی کے لیے کھانے کی ضرورت تھی پتھروں میں سیپ چپکی ہوئی تھی اور وہیں ایک ماتر سہارہ تھا ہمارے جندہ رہنے کا میں بھی سیپ کھا رہا تھا اور کچھ اپنے دوست کو بھی دے رہا تھا وہ چاہ یا نہ چاہے اسے ایک خانی ہی بڑی اور ایسے ہم جندہ رہے سوچا مچلیاں پکڑ لیں لیکن مچلی پکڑنے کے ہر کوسس ایک ناکام کوسس بنتی گئی ہم بار بار کوسس کرتے رہے اور ہر کوسس ناکام ہی رہی اور اس ناکامی کے بعد ہماری حالت کچھ حیثی ہو گئی تھی چیخنے کا من کر رہا تھا چلانے کا من کر رہا تھا انتجار کر رہا تھا سائد کوئی نہ آئے ہمیں دیکھ لے ہمیں بچا لے لیکن جو بار بار ہانت لگ رہی تھی وہ نراسہ تھی میں بار بار کھڑا ہو جاتا پاس جا کر دیکھنے کوسس کرتا کس تو ملتا پر نہیں جو ملا وہ نراسہ ایک کپڑا ملا سوچا اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے میں نے اس کا ایک جھنڈا بنایا سوچا سائد کوئی دیکھ لے اور پھر اور پھر کرنے لگے ہم انتجار ایک لمبا اتجار مچھلی تو پکڑ نہیں پائے لیکن ایک بوٹل ہاتھ میں لگ گئی پانی کے نیچے دیکھنے میں آسانی ہو رہی تھی تو پھر کوسس کرنے لگا لیکن کیا کرتا سائد کسمت نے بھی سوچ رکھا تھا انہیں یہاں بھوکا مارنا ہے بار بار کوسس کرتا رہا لیکن ہمارے ہاتھ پھر ایک کیکڑا لگ گیا ہب تو مانو کھوسی ہماری ساتھوی آسمان پہ تھی میں چلا رہا تھا جور جور سے چلا رہا تھا میں باغل ہو رہا تھا اور اب جب سوچا کیکڑا ملی گیا ہے تو اسے پکایا جائے اور پکانی کے لیے جروری ہے آگ تو مین ورسس وائلڈ کے بیر گلز کی طرح ہم آگ جلانے لگے ہیں پر ہم بیر گلز تھوڑا نہ ہیں آگ نہیں جلی دور دیکھا تو ایک ناؤ دکھی سوچا اسے بلا لیتا ہوں سائد مدد مل جائے میں چلانے لگا اور جور سے چلانے لگا لیکن مدد نہیں ملی بار بار کوسس کرنے کے بعد بھی مدد نہ ملنے پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس وصال مہا ساغر کو ہم تیر کر پار کریں گے اور ہم دونوں نکل پڑے اس وصال مہا ساغر کو تیر کر پار کرنے کے لیے ہم تیرتے رہے تیرتے رہے اور بار بار تیرتے رہے جب تک جان تھی تب تک جب تک تھک نہیں گئے تب تک اور پھر ہم ایک تٹ پر مہنچے لیکن ہماری سدھ بودھ کھو چکی تھی مہا ساغر کو پار کرتے کرتے سریر کی سکتی سننے ہو چکی تھی اور ہم جندہ مردوں کے سمان ہو پہ تھے نہیں کیا ہونے والا تھا پر کہیں تو پہنچے تھے اتنا وشواس تھا کسمت اچھی تھی کوئی تٹ پر گھوم رہا تھا جیسے ہمیں دیکھا دوڑ پڑا ہمیں اٹھایا جگایا ہم جاگے بھی پر اسے دیکھ کر ہمارے اندر تھوڑا ڈر بھی آیا یہ کون ہے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ہماری اسی تھی خراب تھی بہت خراب اتنی کہ ہم جل بھی نہیں پا رہے تھے وہ کون تھا جو ہمیں بچا کر لے گیا کوئی تو تھا لیکن ہم بچ گئے ہم جندہ ہیں اور آج بھی جندہ ہیں لیکن ہم یہاں کہاں رکنے والے تھے ہم نے پھر جنگی جہاچ کھریدا اور نکل پڑے اس سمدر کی گہرائیوں کو نہ اپنے لیکن اس بار ہم اکیلے ہیں اور اکیلے ہی اس سمدر کو فتح کریں گے موسیقی 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 موسیقی